بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے دوستو رام مندر بنانے اور بابری مسجد کی باقیات ختم کرنے اور وہاں پر کچھ ایسی مخلوقات دکائی دینے جو انسان تو نہیں ہیں یا فرشتے یا بوتھ ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں دوستو وہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا جب ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کی پتا چلی کہ بابری مسجد میں کوئی ایسی مخلوق ہیں جو بابری مسجد کا دفاع کر رہی ہیں اور وہاں پر رام مندر بنانے کی اجازت نہیں دے رہی اور وہاں پر کام کرنے نہیں دے رہی دوستو ہندوستان کے مسلمان وہاں پر قریبی گاؤں کے بہت سے سینکڑوں مسلمان وہاں پر جا پہنچے اور بابری مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی دوستو مسلمانوں نے یہ احد کیا کہ اگر یہاں پر کوئی مخلوق ہیں اور وہ رام مندر بابری مسجد کی جگہ بنانے نہیں دے رہی تو ہم کیوں گروں میں بیٹے رہے ہم بھی اللہ کے گر کے حفاظت کریں گے مسجد ہمارا عبادت خانہ ہے اسے شہید کرنے والوں سے انتقام لیں گے دوستو ہندوستان کے مسلمان جاگ اٹھے ہیں دوستو وہاں پر قریبی گاؤں سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بابری مسجد کا دفاع کرنے پہنچ گئے اور مغرب کی نماز بابری مسجد میں ادا کی دوستو موڈی بھی حیران و فریشان ہیں کہ ایک آخر ہو کیا رہا ہے پہلے وہاں پر کچھ سامپ نکل آئے پھر اس کے بعد وہاں پر کوئی ایسی مخلوق پائی گئی ہیں جو وہاں پر مزدوروں کو کام کرنے نہیں دے رہی اور انہیں ڈرا رہی ہیں اور انہیں وہاں سے بگا رہی ہیں اور اب قریبی گاؤں کے مسلمان بھی وہاں پر پہنچ گئے نماز ادا کی دوستو موڈی میں بوکلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے اس نے حال ہی میں مسلمانوں کو شہریت سے محروم کرنے کیلئے ایک بل بھی پاس کیا تھا دوستو بابری مسجد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں فرشتے بابری مسجد کی دفاع پر معمور ہیں اور وہاں پر کسی بھی حال میں رام مندر بنانے کی اجازت نہیں دے رہے اور وہاں پر رام مندر میں کام کرنے والے رام مندر بنانے والے مزدوروں کو بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا دوستو وہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ مزدور جب بابری مسجد کی حدود میں اندر داخل ہوئے تو انہیں کوئی ایسی چیز دکائی دی جس کی وجہ سے وہ وہاں سے باغ نکلے اور اب مسلمان بھی قریبی گاؤں کے نکل آئے ہیں اور بابری مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی دوستو موڈی بھی بکلاہت کا شکار ہو گیا ہیں کہ یہ تو ہندوستان کے مسلمان بھی جاگ اٹھے ہیں